السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر نظام الدین قاسمی میں ہوں ایک سیکشوال ڈسارڈرز اور انفرٹالیٹی سپیشلیسٹ ہوں میں سائرہ ہیل کیر بارہ بنگ کے اتر پردش دیکھئے آج کی یہ جو ویڈیو ہے ہماری یہ ریکویسٹیڈ ویڈیو ہے اس ریکویسٹیڈ ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو ہوتا ہے ایریکٹائل ڈسفنکشن جن کو ہوتا ہے پریمیچر ایجاکولیشن یہ دو میجر سیکشوال ڈسارڈرز جن لوگوں کے اندر ہوتے ہیں تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اسٹومیلیشن نہیں ہوتا ہے سیکشوال جو خواہشات ہونی چاہیے اس طریقے سے ان کے اندر خواہشات نہیں ہوتی ہے جس طریقے سے ان کے اندر ایک لیوڈو ہوتا ہے جو سیکشوال انٹرکوز کرنے کی جو طبیعت کرتی ہے بسکلی وہ ان لوگوں کے اندر ہوتا نہیں ہے تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جن لوگوں میں سیکشوال ڈسارڈرز ہیں جن لوگوں میں ایرکٹائل ڈسفنکشن ہے جن لوگوں میں پریمیچر ایجاکولیشن ہے تو ان کا من کیوں نہیں کرتا ہے ان کو خواہش کیوں نہیں ہوتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ہم بات کریں گے دوسرا یہ کہ اگر آپ ایسے پیشنٹ ہیں کہ جن کو سیکشوال ڈسارڈرز ہیں اور سیکشوال ڈسارڈرز کی وجہ سے آپ کے اندر اسٹومیلیشن ہونا ہو گیا ہے بن آپ کو خواہش ہونی ہو گئی ہے بن تو اس کا solution کیا ہے اس کا حل کیا ہے کیسے آپ اس کو treat کر سکتے ہیں اور کیا اس کا علاج ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی باتیں discuss کرنے والے ہیں تو بہت بہت شکریہ ان کا جنہوں نے کئی مرتبہ یہ request کی ہے کہ اس topic کو cover کیا جائے تو ان کی ہی request پر آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ باتیں آپ کو بتانے والے ہیں تو دیکھئے کیا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو erectile dysfunction ہے جن لوگوں کو premature ejaculation ہے تو پہلے reason تو ایک یہ ہے کہ جن کو erectile dysfunction اور premature ejaculation ہوتا ہے اس کے پیچھے کا reason ایک ہوتا ہے hormonal imbalance hormonal imbalance والا جو part ہے اس کی وجہ سے ان کے اندر loss of libido جو ہوتا ہے وہ ایک ان کا symptom ہی ہوتا ہے کہ testosterone کا جو level ہے وہ کم ہے تو testosterone کے level کا جب کم ہوگا testosterone جو ہے اس کا level جب کم ہوگا تو اس کا جو symptom ہے کیا کہ آپ کے اندر loss of libido ہوگا خواہشات کی کمی ہوگی اور sexual stimulation نہیں ہوگا آپ کو تو یہ آپ کا symptom ہی ہے basically ایک طرح سے testosterone کے level کے کم ہونے کا ایک بات تو یہ کہ stimulation نہیں ہو رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے اسے patient کے ساتھ کہ ان کے جو female partner ہوتی ہیں وہ کافی try کرتی ہیں کافی کوشش کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو erection نہیں آتا ہے حالانکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی کسی اور وقت میں erection automatic آ جاتا ہے اس وقت erection آتا ہے اچھا آتا ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے ساری چیزیں وہ کر سکتے ہیں sexual intercourse کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں اچھا heart erection آتا ہے لیکن جیسے ہی وہ sexual intercourse کرنے چلتے ہیں تو erection ان کو نہیں آتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے performance anxiety کی وجہ سے ہے نا ایسے patient میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب وہ بہت زیادہ سوچنے لگتے ہیں اس چیز کو بہت زیادہ اس کو لے کر کے پریشان رہتے ہیں ہر وقت ان کے دہن میں یہ رہتی ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی ہے ہم سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں یا ایسی بیماری ہمارے اندر آ گئی ہے کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور وہ اس وجہ سے سوچتے ہیں کیونکہ وہ اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کرتے ہیں وہ علاج کرتے ہیں پروپر وے میں ادھر دمائیں لیتے رہتے ہیں لیکن پریشانی کیا ہے کہ ان کو جو پروپر جس طریقے سے علاج ملنا چاہیے تھا وہ علاج ان کو ملتا نہیں ہے اس وجہ سے وہ ان لوگوں کو بھروسہ اٹھ جاتا ہے ٹریٹمنٹ سے اور پھر وہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا اب تو میں برباد ہو گیا اب تو میری حالت ایسی ہو گئی کہ جس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے اور یہ پریشانی ایسی ہے کہ میرا ٹھیک بھی نہیں ہو رہا ہے رکشن آتا ہی نہیں ہے تو اب یہ آپ کے دماغ سے لوگوں کو پاس جاتے ہیں آپ علاج کے لیے وہ لوگ دیتے ہیں دمائیں ایریکشن کے لیے پریشانی یہاں ہے پریشانی ہے آپ کی یہاں پرفارمنس انزائیٹی ہے آپ کے دماغ میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ بھائی اب میرا کچھ ہو نہیں سکتا ہے یہ میری بیماری ٹھیک ہو نہیں سکتی ہے ہے نا آپ ڈرے ہوئے ہیں اس ایکٹ سے ہی آپ کے اندر انزائیٹی آگئی ہے تو پھر اب بتائیے جو چیز آپ کے انجوائمنٹ کی ہے جو چیز آپ کے excitement کی ہے جو چیزیں آپ کے مطلب mind کو fresh کرنے کے لیے ہے وہی چیز آپ کے mind پر pressure ڈال رہی ہے تو بتائیے یہ کیسے یہ کیسے ہوگا تو یہ تو نہیں ہوگا نا تو یہ جن لوگوں میں erectile dysfunction ہوتا ہے premature ejaculation ہوتا ہے یہ دوسرے کوئی اور اور بھی sexual disorders ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے اندر دو main reason یہی ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر stimulation ہونا بند ہو جاتا ہے اور sexual intercourse کے دوران ان کو ایکشن آنا بلکل بند ہو جاتا ہے یا ان کی خواہش ہی نہیں ہوتی ہے female partner ان کو بہت زیادہ خواہش مطلب کی stimulate کرتی ہیں ہر طرح سے prepare کرتی ہیں بٹ ان کو ایکشن آنے کا نام نہیں لیتا ہے تو یہ تو hopefully آپ کے سمجھ میں آگئی ہوں گی دو باتیں important کی کس وجہ سے ان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ stimulation ہونے کے باوجود بھی ان کو ایکشن نہیں ہوتا ہے اب آتے ہیں کہ آپ اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں اگر ایسی situation آپ کے اندر develop ہو گئی ہے اگر آپ اس طرح سے پریشان ہیں تو کیا اس کا اصول علاج ہے کیا line of treatment ہے اور کس طریقے سے اس کا علاج کرنا چاہیے آپ کو تو پہلے نمبر پہ اگر ٹیسٹویسٹیرون کا level جو ہے وہ decrease ہو گیا ہے ٹیسٹویسٹیرون آپ کا بہت کم ہے تو آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کی ہربل ٹیسٹویسٹیرون booster آپ کو لینا ہے جس وجہ سے ٹیسٹویسٹیرون کا level آپ کی باڈی میں کم ہو رہا ہے اس وجہ کو remove کرنا ہے اگر FSH بہت ہائی آ رہا ہے LH بہت ہائی آ رہا ہے تو ان کو normal کرنے کی کوشش کرنی ہے اسی طریقے سے ٹیسٹویسٹیرون کو naturally boost کرنا ہے آپ کو اپنا life style اچھا رکھنا ہے stress free رہنا ہے morning walk کرنا ہے ان ساری چیزوں کو اچھے سے follow کر کے آپ کو ٹیسٹویسٹیرون کو boost کرنا ہے اس میں یہ نہیں کرنا ہے آپ کو کہ فورا جا کر کے ٹیسٹویسٹیرون کے injection آپ لے لیجئے ہیں نا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب آپ انجیکشن لیں گے تب suddenly آپ کا ٹیسٹویسٹیرون جو ہوگا وہ boost ہو جائے گا لیکن چونکہ اصل سبب آپ کی باڈی میں رہے گا اصل جو cause ہے اس کا وہ آپ کی باڈی میں present ہے تو اس وجہ سے وہ ٹیسٹویسٹیرون کی جو کمی ہوئی ہے آپ کی وہ ٹھیک نہیں ہوگی ٹھیک ہونے میں اور بڑھ جانے میں فرق ہوتا ہے ٹیسٹویسٹیرون کو boost کر لینے میں اور ٹھیک ہو جانے میں فرق ہوتا ہے یہی کہ آپ نے انجیکشن لیا وہ boost ہو گیا لیکن تھوڑی دنوں کے بعد پھر سے چونکہ اصل سبب اور cause جو ہے وہ آپ کی باڈی میں present ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ پھر سے کم ہو جائے گا ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سارے جو سبب cause جو بھی وجوہات تھیں وہ ساری آپ نے remove کر دیں سبب کا اضالہ کر دیا تو اب آپ کا ٹیسٹویسٹیرون نیچرلی boost ہو جائے گا نیچرلی اس کے لیے میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی ہیں تو ایک تو طریقہ ہو گیا یہ کہ کس طریقے سے آپ کو علاج کرنا ہے دوسرا یہ کہ اگر performance anxiety ہے تو اس کا mindset جو ہے mind make up جو ہے اس کو change کرنا ہے اس کو proper normal way میں لانا ہے وہ اس کے بہت سارے اس کی counselling ہوتی ہے اس کو میڈیسن کے طرح سپورٹ دیا جاتا ہے اس طریقے سے proper way میں آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ جو anxiety ہے اس کو resolve کیا جائے performance anxiety کو ختم کیا جائے اور جو اس کے اندر کمی ہے erectile dysfunction کی اس کو resolve کیا جائے اور proper way میں اس کو treat کیا جائے تو اگر اس طریقے سے آپ line of treatment کو follow کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ جو بیماری ہے یہ permanent cure بھی ہو جائے گی اور جو stimulation نہیں آتا ہے جو یریکشن نہیں آتا ہے وہ یریکشن بھی آپ کو آنے لگے گا اور proper way میں اپنی جو married life ہے شادی شودہ زندگی جو ہے آپ اس کا enjoyment لے پائیں گے صحیح سے اس کو گزار پائیں گے تو امید کرتے ہیں کہ آج کے اس ویڈیو میں جو information ہم نے آپ لوگوں کو deliver کرنے کی کوشش کی ہے وہ آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی medicine ہم آپ کو کچھ بتا دیتے ہیں اگر آپ کے اندر testosterone boost کرنا چاہتے ہیں آپ naturally اور fsh lh اگر high ہیں تو ان کو آپ decrease کرنا چاہتے ہیں یا ان کو normal level پہ لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ medicines ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اسپرموجینک پاوڈر بہت important ہے اسپرموجینک پاوڈر وہ آپ لے لیجئے ماجون سالب ماجون system of medicine کی اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈاکٹر قاسمیز نوسخہ number 156 بہت important ہے پاوڈر کے گرنورز کی فارم میں ہے 156 نمبر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں آئر ویڈک system of medicine کا میڈی پاور کیپسول بہت افیکٹیو ہے اس کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ریڈ ہورس کیپسول بھی افیکٹیو ہوتے ہیں آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جوہر خسیہ ٹسٹکلر لیول پہ کچھ ایشوز ہوتے ہیں ان کو ریزولف پڑھنے کے لیے جوہر خسیہ کیپسول کی فارم میں پاورڈر کی فارم میں دونوں فارم میں آویلیبل ہے آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پاپورمنس انسائٹی کو ختم کرنے کے لیے پہلے تو یہ کہ ایرکٹال دسفنکشن جو ہے اس کو ریزولف کیا جائے ایرکٹال دسفنکشن کو کیا اور کیا جائے تو ایرکٹال دسفنکشن اگر کوئی اتنا میجر ایشو نہیں ہے تو ڈاکٹر قاسمیوز زنسخہ نمبر 107 آپ اس کا استعمال کر لیجئے 107 استعمال کریں گے تو دھیرے دھیرے ایرکشن میں بہتری ہونے لگے گی اور دباؤ المسک موتدل استعمال کریے تھوڑا مائن کو فریش رکھنے کے لیے انسائٹی کو ختم کرنے کے لیے دباؤ المسک موتدل آپ اس طریقے سے لائن آف ٹریٹمنٹ اس کا ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے جو میڈیسن سے ان کا استعمال کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسرے ٹاپک پر تب تک کیلئے آپ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم